شبس، تم نے ہمیں ہلکا سمجھ رکھا ہے مختار کے مخالف کم نہیں ہے کوفے میں اس کے مخالفین اس کی نئے نویلی حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں اسے کوفے کے تمام قبیلوں پر مسلط ہونے کے لیے کافی وقت درکار ہے اور پھر ابن مرجانہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے ہو سکتا ہے ابن زبیر بھی آ جائے اور ظاہر ہے مختار کو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے پہلے کوفے کے اندرونی حالات سے مطمئن ہونا ہوگا یا تو اسے ہم سب کی گردنیں اڑا دینی چاہیے جو کہ نہیں کر سکتا یا پھر اپنی رنگ برنگی چالوں کی ذریعے ہمارا موں بند کر دیں کیسے ہماری گردنیں نہیں اڑا سکتا اس کا دور ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے شباس جیسو کو مدنیاں بھی ڈنگ سے اپنے قطاب نہیں جمعے وہ زور سے بردستی نہیں کر سکتی اگر مختار شروع سے ہی قتل و حارتگری سے اپنے ہاتھ لال کر لیتا تو لوگ اس سے گھٹ جاتے اور اسے تنہا چھوڑ دیتے مختار کے پاس اور کوئی چارہ کار ہی نہیں سوائے اس کے کے لوگوں سے محبت اور لوگوں سے رواداری کا نقاب اپنے چہرے پر رکھ لیں اب کیا کرنا چاہیے کچھ ایسا کہ مختار کو سکون کی سانس لینے کا موقع بھی نہ مل سکے ہمیں اس پر مسلسل حملے کرنے ہوں گے تاکہ وہ چکر آ جائے رفاہ کی طرح اس کے قریب ترین ساتھیوں کو چکار کرنا ہوگا اب عمرہ ایک اچھا شکار ہے عجب حضرات مختار کی حکومت میں کافی قدرت رکھتے ہیں خوب ہم بھی اپنے چھنے ہوئے حقوق کا مطالبہ کریں گے عربوں کی حیثیت واپس مانگیں گے مختار نے عجب غلاموں کو عربوں کے ساتھ ملا دیا ہے اور سب کو ایک حقوق دیتا ہے یہ خواہش شبو عمرہ اور اس کے لاو لشکر کو ٹھنڈا کر سکتی ہے مختار اگر ہماری پید کو محترم شمار کرتا ہے تو اسے ہماری خواہش پوری کرنی ہوگی تم ہمارے اس پیغام کو مختار تک پہنچانے کے لیے ہمارے نمائن دے ہوگی اگر نہ مانے تو اگر نہ مانے تو اس سے لڑیں گے شبز اپنے دوستوں سے کہو کہ یہ سادشیں نہ کریں اور ہماری دشمنی سے دستبردار ہو جائیں ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ان کی خواہش کو پورا کرنی کی کوشش کریں اور ان کے زائع شدہ حقوق کو پورا کریں پلاخر امیر نے اپنی اصلی نیت کو ظاہر کر دیا مختار عرب ہے مہران عرب نے آجم کے تقابل میں اپنی قوم کا دفاع کیا ہے اس نے تو مولا علی کی طرح چلنے کا کہا تھا نہیں مختار نے کبھی ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ عرب اور آجم کو ایک نظر سے دیکھے گا ہم نے خواہمکہ امید لگا لی تھی یہ وہ وعدہ تھا جو ہم نے خود اپنے آپ کو دے رکھا تھا کھڑے کیوں ہو شبس تم نے پیغام پہنچا دیا اور جواب بھی سن لیا جا سکتے ہو خدا کے لیے مجھ سے تو ناراض کی مت رکھئے نہ امیر میں تو کسی کام کا نہیں ہوں مردے نہلانے والا ہوں بدبخت ہے وہ مردہ جسے تجھ جیسا نہلائے اجازت ہو تو کچھ اگھمدی معاملات میں مصروف ہو سکتے ہیں کیوں نہیں کیوں نہیں آپ کا اقبال بلند ہو آپ قائم و دائم رہے ہیں کیان کیان تمہیں میرے جواب سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی میں وہی قیام سے پہلے والا قیام سیاست امیر میرے لیے انوکھی نہیں کاش میں اپنے اثرار کو فاش کر سکتا تاکہ اپنے ضمیر کے عذاب کو جھیلنے پر مجبور نہ رہتا کاش تم جانتے کہ امیر مختار نے مختار کے ساتھ کیا سر ہو کیا کاش میں امیر مختار کے غموں کو بانٹ سکتا ہماری ایرانی ساتھی کیا خسر پسر کر رہے ہیں لگتا ہے امیر کی عدل و انصاف سے ناؤمید ہو گئے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ امیر نے انہیں دھوکہ دیا ہے ان لوگوں سے کوف فکر من نہ ہو ہم ان سے ہیں اور یہ لوگ ہم سے سیاست نے باز و قد میٹھے سوال کا مٹھاسے پر پور جواب دینے کے لئے کوئی داستہ نہیں ہوتا پتر کا جواب دلوار سے دیا جاتا ہے خدا قبل کریں شیخ خوش آمدین آپ پہ گلاب پڑھ ساؤں میں جب شیخ شابس کو دیکھتا ہوں مجھے مروڑ ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں بگواز بند کر بھٹکار کھائے ہوئے آدمی خدا یا تیری حکمت اوپر داد چھبھے ایسی مخلوق کو دیکھ کر یا ابنی زلچوشن تم نے پھر سدھوری اور بیکار مخلوق کو اپنا دمچھلہ بنا لیا ہے تاکہ لوگوں کا مزاق اُڑا ہے تم لوگوں کا مسرح بن کے ہساتا رہے شیخ شابس یا واقعی امیر مختار یہ چاہتے ہیں کہ قاتلہ نے حسین سے انتقام لے نہیں سران یہ جھوٹ کبھی سچ نہیں ہو پائے گا یبنے زلچوشن میں نے شیخ شابس سے پوچھا ہے جو ہمارے پجھوک علماء میں شہ ہے تم سے نہیں جس کے پیڑ میں ایک بھی سیدھی آت نہیں شیخ شابس جہان تم نے امیر مختار سے ملاقات کی تو کیا جواب ملا وہ ہمیں مار ڈالے گا یا نہیں مارے گا سن رہے ہیں جناب شیمر سنان جب برجاش کرنے کا دم نہیں ہے تو زیادہ کیوں پیتے ہو تمہارے ماں کے قشم میں بالکل ٹھیک ہوں بن عجاج تم بتاو سے میں برباد ہوں یا آباد تم ہم سب سے زیادہ آباد ہو سنان خوش رہو صرف اتنا دھیان رکھنا کہ امیر مختار کے حدیں نہ چڑھ جانا کئی تم پر حد نہ جاری کرتے درود ہو فقیروں اور بھکاریوں کے آبیر پر جھوٹا ابنے جھوٹا امیر مختار چھوڑ دو مجھے جب تک پھر سلامت دیں مختار کی چھوڑی کمر کی قشم میں ہوں سنا نبنے آنش پیوں شراب روز دش دانے گشے مجھ پے شبش کہ توڑا کیوں میں نے کافش شنو شبش گھروں میں کیوں پہ سبش دوڑا میں نے یہ کافش کہ اوڑ شگوں بوقت ناش کم از کم تم لوگ ظاہری طور پر تو صحیح رہو تاکہ عوام تم پر یقین کرسکے اس جاہل آدمی کے موہ سے ہر رخص شراب کی گندی بو آ رہی ہوتی ہے جہاں بھی جائے گا ہم سب تو رسوہ کروائے گا درود ہوں امیر مختار پر درود برس سے پیسہ لارے لشکر خدا تمہارے تیور بتا رہے ہیں کہ تم کوئی پر مسررت خبر لائے ہو امیر لشکر خدا نے پہلے ہی حملے میں دشمن پر زبرتست ضرب لگائی ہے رویہ ابن مفارت اپنے اچھے خاصے ساتھیوں سمیت مارا گیا اور ان کی اردوگاہ ہماری فوجوں کے قبضے میں آ گئی اللہ 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 خدا کی قسم ہمارا لشکر ہی فاتح میدان ہوگا کیونکہ ہمارا دین حق اور ہمارا مطالبہ عادلانہ ہے ابراہیم کہہ دو کہ بین انس اور خدا کی لشکر کی کامیابی کی خبر کا ہر جگہ ڈھنڈورہ پیٹا جائے تاکہ لوگ خوش ہوں ہمیں بین انس کو بھی ایک خط لکھنا ہوگا اور اس کی خدمات کا شکریہ دا کرنا ہوگا بین انس کی حال ہے ٹھیک نہیں امیر ہماری فوج میں واحد پریشان کن باتیں کیئے ہیں کیا ہوا ہے اسے انتہائی کمزوری اور کپ کپی لاحق ہو گئی ہے بین انس جنگ کے اشتیاق میں بغیر وقفے کے مسل کے جانب چل پڑا ہے سفر کی دھکاوٹ نے اسے مزید کمزور کر دیا ابراہیم بین انس کی بیماری کی خبر کو پھیلنا نہیں چاہیے ملٹ 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 کہو دلاور کہو جو کہنا ہے سردار کل روز عید قربا ہے اچھا ہے شاید عید کی برکت سے ہمیں آسان فتح نصیب ہو جائے جاؤں تیاری کرو کہ ہمیں کل بہت ساری قربانیاں پیش کرنی ہے موسیقی 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 اے لشکر یعنے خدا یہ شام کے طرف دار در حقیقت دین حکمیت کے طرف دار ہیں اور ہم ان سے بیزار ہیں موسیقی موسیقی اے شامیوں تم لوگ ان غلاموں سے لڑے ہو جو اپنے آقاوں کی رسیہ چھڑا کے بھاگے ہوئے ہیں اور وہ سب دین سے خارج ہو گئے ہیں ان غلاموں کے پاس کوئی کچھ پناہی نہیں ہے اور یہ لوگ عربی زبان میں بات نہیں کرتے یہ لوگ وہ دمبے ہیں جنہیں خدا نے تمہارے لیے بھیجا ہے تاکہ عیر کے دن ان کی قربانی کرو ایک کو زباہ کرنے پر تمہارے جنت میں ایک گھر ہوگا موسیقی 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 وہ بھی ایسا لشکر جو دو بار ہم سے زخم کھا چکا ہے میں جنگ کو بزید آگے بڑھانے کاک میں نہیں ہوں کیوں ورکا ہمارا اصلی حدف اپنے زیاد تھا ہاں ہم مرجانہ کے بیٹے سے لڑنے کے لیے میدان میں اترے تھے مگر اس وقت ہم تین ہزار افراد ہیں اور وہ چالیس ہزار اور پھر ابن انس کی موت نے فوج کے ولولے کو خراب کر دیا ہے اگر اس صورتحال میں ہم دشمن سے لڑنے جائیں گے تو ہماری شکست حتمی ہے اگر لوڑ جائیں تو امیر مختار کو کیا جواب دیں ہم امیر سے خطوں کے دعبت کر کے ان سے اس بارے میں حکم لے سکتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ امیر کا جواب ملنے سے پہلے ہم دشمن سے ٹکران آ جائیں ساقل اگر ہم دشمن کے پہنچنے سے پہلے میدان کو چھوڑ جائیں تو وہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم نے اپنے سپیسالار کی موت کی وجہ سے میدان چھوڑا ہے اور یوں ان کی دلوں میں ہمارا روہ و دب دبا واقعی رہ جائے گا کیونکہ ہم نے انہیں دو بار شکست دی ہے اور ان کے سرداروں کو مار ڈالائے لیکن اگر رک جائیں اور خدا رخاستہ ہار جائیں تو ہم پچھلی کامیابیوں کو بھی برباد کر بیٹھیں گے ورقہ کے دلائل نہایت معقول اور درست ہے ساقل ان حالات میں ہمارا پچھے ہٹ جانا ایک مزیدار فتح ہوگی میرے خیال سے اکثریت ورقہ کی اس بات سے اتفاہ کرتے ہیں میرے مطابق بھی اگر ہم کوفہ کی طرف لوٹ جائیں تو ہم چاروں طرف سے کامیاب ہیں اگر مر جانا کی بیٹے کی لشکر کی دادا صحیح ہے تو پھر ہمیں ایک بڑی تعداد کے ساتھ ان سے لڑنے کے لیے جانا ہوگا بہت خوب اب جبکہ آپ سبھی کوفہ لوٹنے پر متفق ہیں تو کوئی بات نہیں ہم لوٹ جاتے ہیں مگر مجھے یقین ہے کہ امیر مختار اس پر راضی نہ ہوں گے کیوں راضی نہ ہوں گے ساقل ہمارا تو خدا نخاصتہ نافرمانی یا دشمن کو پیٹ دکھانے کا ارادہ نہیں ہے اگر ابن عرس کی وسیعت پر عمل کریں تو ابھی سپے سالار میں ہوں اور ان حرات میں میری رائے یہ ہے کہ لوٹ جائیں جی ہاں میں نے صرف اپنی رائے پیش کی ہے بے شک آپ کا حکم ہی اس وقت واجب ہے خوش شام دے تو خوش خبریاں لانے والے پرندے چنگ کی کیا خبریں ہیں؟ پرحو کاتب ہم بھی سنے کی کیا لکھا ہوا ہے؟ اس خط پر مخصوص مہور ہے یہ رازدارانہ خط ہے اسے آپ کو خود ہی پڑھنا ہوگا سلام Serpress بھائیو ابھی ہم اطلاع ملی ہے کہ ہمارے سپاہیوں نے ایک حیرت انگیز مقابلے کے بعد شامیوں پر فتح پا کر لشکرِ خدا کو فتح یاب کر دیا اور یہ اس حد بقر عید کے دن واقع ہوا ہے اور اسی سابقہ مقام پر یعنی بناتے تل ہمیں احمق سمجھتا ہے اگر خط رازدارانہ تھا تو اس کے مضمون کو کیوں فاش کیا کامیابی کی خبر کو چھپا کر تو نہیں بھیجا جاتا میری خیال سے کوفہ کل اچھکر ہار گیا ہے اس رازدارانہ خط میں ایک ایسی خبر تھی کہ جس نے فتح کی مٹھاس کو زہر بنا دیا ہم نے اپنے ایک بہترین ساتھی کو گواں دیا ہے یزیر ابن آناس اس دنیا سے چل بسا خدا اس کی محرد فرمائے بن عرص شہید ہو گیا مگر دشمن کی تیک سے نہیں وہ ایک مدت سے شدید بیماری میں پڑ گیا تھا اور پھل آخر دائی عجل کو لبیک کر گیا اگر شانیوں سے لڑنے میں ہم ہار گئے تو ہم زیادہ نہیں چل سکیں گے تمہیں خود میدان میں جانا ہو گئے ابراہیم فوج کے ساتھ آزار افراد کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ہماری فوجوں تک پہنچو اور اپنے پرچانک راستہ روک دو میں بن کامل اور کیان کے ساتھ مل کر شہیدین کوفہ سے نمٹ لوں گا اگر سات ہزار افراد کا لچکل لے جاؤں گا تو تقریباً کوفے کے پیادے بھی خکم ہو جائیں گے چارہ کوئی نہیں اپنے زیادہ سے لڑنے کا انجام ہماری حکومت کی تاریخ خورا کم کرے گا ہمیں بھرپور طاقت کے ساتھ میران مطلب نہ ہوگا کاش یہ ممکن ہوتا کہ ہم کوفے کے خناسوں کو اپھار سکتے اور وہ اپنے سراغوں میں سے باہر نکل آتے اور ہم ان کی جڑے ہی کٹ دیتے شاید تمہارے کوفہ سے چلے جانے پر اُبھر کر باہر آ جائیں صرف اتنا یاد رکھنا کہ جس منزل پر بھی پہنچو وہاں ایک رات ضرور رکھنا اور مستخطوں کے دا پر ضرور کرنا موسیقی 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 ابراہیم مدائن کے سعبات میں جب پہنچو تو وہیں رکھ جانا اور بنینس کے لشکر کا انتظار کرنا کہ وہ تم سے آ ملے میں نے انہیں لکھا ہے کہ سعبات میں تم سے آ کر ملیں اگر وہ سعبات ہم سے پہلے پہنچ چکے ہو تو پہلے پہنچ چکے ہو تو کیا ہی اچھا ہے سعبات پہنچ جاؤ تو مجھے خط لکھنا ہو وہاں سے آگے مت بڑھنا جب تک کہ تمہیں میرا خط نہ مل جائے جو حکم امیر آخر تم اتنا حرز کیوں کر رہی ہو لشکری شام بہت جلد کوفہ پہنچ جائے گا پھر ہمارے بچے کیا پتھر کھائیں گے تم کیوں ان باتوں پر بھروسہ کر رہی ہو بے وکوف کہیں گی شام کا لشکر کہاں اور کوفہ کہاں میں نے اس ٹولے کے جھوٹ کو سمجھ لیا ہے اچھی طرح سے ماہر بڑے ماہر ہیں کہ زمین کو آسمان سے ملا دیں اور خیالی پلاو پکا کر لوگوں کو اندھیرے میں رکھیں جو سپیس ہلار ایک وپائی مرض میں گرا ہوا ہے جس فوج کا سربراہ خود بیمار اور کمزور ہے وہ کیسے دشمن کو دفع کر سکتا ہے تو خبیس بکواس مت کرو لوگوں کو ڈھراؤ مت جائیے اپنے کام کاش پر توجہ دیجئے جائیے ان منافقوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں جائیے یہ دیکھئے یہ ہے ان کی منطق اے خدا کے نگے بان آپ لوگ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ حقیقت سے غافل رہیں آپ لوگ عوام کو قائل کیوں نہیں کرتے اگر شام کا لشکر کوفہ پہنچ جائے جو کہ بہت جل پہنچ جائے گا جانتے ہیں کتنی بڑی مصیبت پیش آئے گی خدا کی قسم وہ لوگ سب ختم کر دیں گے خدا کی قسم کوفے کی فوج ہار چکی ہے یزید ابن انس سپہ سلار لشکر کوفہ مارا جا چکا ہے کیسے اس بات کو مان لیں کیسے مان لیں کہ تین ہزار کوفیوں کا لشکر شامیوں پر فتہ یاب ہوگا بظاہر تمہیں زبان کی بات سمجھ نہیں آتی دار و شرطہ میں موں کھولو گئے کہ کن کے چیلے ہو چلو لے جاؤ اسے جائیے اپنے پر کام کیجئے علی کی حکومت میں سچ بولنا کب جن تھا خدا کریئے سب جھوٹی ہو کیا جھوٹ ہے کیا سچ جھوٹ ہے یقین مت کیجئے اگر جھوٹ ہے تو پھر مالک اسٹر کا بیٹا کیوں گیا ہے بلکل جھوٹ بھی نہیں ہے بلکل سچ بھی نہیں ہے جھوٹ اور سچ کو خدا پر چھوڑے خاکم بدہن اگر سچ ہوا تو سچ ہوا تو کوفیوں کا خانہ خراب ہو جائے گا شمس قسمت ہمارے ساتھ ہے مقدار کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ ایک خالی نیام ہے اس کی تلوار مشتر کے بیٹے کے پاس تھی جو کہ چلا گیا میں نے تمام در مخالفین سے گفتگو کی ہے سب میدان میں آنے کے لیے تیع ہیں ان سب باتوں کے باوجود میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس شخص کی مکاری سے غافل جا رہیے گا مقدار وہ آدمی نہیں ہے جو بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھا لیا ہے بغیر سوچے سمجھے بظاہر بن انس کی شکست نے اس کے ذہن کو کند کر دیا ہے جھوٹ پر جھوٹ غلطی پر غلطی اس کی سب سے بڑی غلطی عرب اور عجم سپاہیوں کو ایک جیسے حقوق تنخواہیں اور مراد دینا ہے بہت سے مقدار کے طرف دار قبائل بھی اس حرکت کے مخالف ہیں میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی وہ لوگ ہماری آواز سنیں گے یمنیوں کی طرح میدان میں ادھر آئیں گے کیا تمہیں پتا ہے رفا ابن شدداد یمنیوں کا پیش امام بن گیا ہے ہاں میں نے بھی یہ سنا ہے ہم سب شمر کی رائے سے متفق ہیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مختار پر ایک کاری ضرب لگا کر کوفے کو اس کی وحشت سے نجات دلا گئے خدا کی قسم میں بڑی مدتوں سے سکون کی نید نہیں سو سکا ہوں بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہوئی ایک سر پھرے عرب نے ہمارے نوکروں گام پر شیر بنا دی اب تو ہم اپنے غلاموں پر شدد سے بھی برتاؤ نہیں کر سکتے یہ بات کہاں لکھی ہے شریعت محمدی میں کہ غلاموں کا اپنے آقاوں کا ظلم تشدد بھی نہیں ملنا چاہیے مجھے گمان ہے کہ ابراہیم کے جانے سے ہمارے مخالفین ہنگامہ آرائی کریں گے گمان نہ کریں امیر ہنگامہ آرائی حتمی ہے ہمارے جاسوس تمام تر مخالفین کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں رفاہ ابن شدداد جمنیوں کے ساتھ ایک طرف سے اور شمر اور سبس کا لاؤ لشکر دوسری طرف سے تاجب ہے رفاہ کیوں جنگ جمل کو یاد کرو گے تو تمہارے کیوں کا جواب مل جائے گا رفاہ کا معاملہ بلکل تلہ اور زبہر کی مانند ہے کاش آپ ابراہیم کو بھیجنے کا فیصلہ چند دنوں کے لئے ملتوی کر دیتے امیر اسے کیا ہوتا کیان ہنگامہ آرائی کا خطرہ ٹل جاتا ہمیں چند روز کی محلت چاہیے تاکہ سازشی آناصر کے بڑوں کو قید کر سکے ہم انہیں قید کرنے اس جن میں کہ وہ ہنگامہ آرائی کا ارادہ رکھتے ہیں نہیں کیا نہیں یہ روش ہماری عدل کا نعرہ لگانے والی حکومت کے شاہر نشان نہیں میں قاتلانی حسین سے کے احساس لینے کے لئے کسی بہانی کی تلاش میں تھا تکہ ہماری حکومت کا منصفانہ بھرم آوام کی نظر میں قائم رہے شریعت مقدس نے گناہگاروں کو توبہ کرنے کی گنجاش دے رکھی ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ اسٹولے نے ہمارے انتقام کی تیز تلواروں کے خوف سے توبہ کی ہے تو کچھ ایسا کروں کہ ان کی نرجستانیت کھول کر سب کے سامنے آ جائے خدا کی قسم اگر ان لوگوں نے تلوار کھینچ کر قیام کر لیا تو اپنی زلدت اور موت کے دن کو بہت قریب لے آئیں گے ابراہیم کے جانے کے بعد ہم ان تھوڑی سے سپاہیوں کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر ہم برحق ہیں تو خدا ان خاردار راستوں سے بچ کر گزرنے کی راہ میں ضرور دکھائے گا بن کامل دارش شرطہ کے سست اور مشکوک سپاہیوں کو چھوٹے موٹے گاموں پر مقرر کر دو اور ممکنہ ہنگامے سے نمٹنے کے لیے قیام کے طرف دار سپاہیوں کو مقرر کر دو کیان تم ایرانیوں میں سے کچھ نئے مخفی سپاہی تیار کرو خدا نے چاہتواج کیا کہ زلدت اور خواری کا دن قریب یہ گھر ہے بیٹا یہ جلد ادھر ایسی نہیں ہے جوٹی تم نے پھر وہی بات کی یہ محل ہے میری جان میری چاہ ہوتا ہے محل ایک بہت بڑا اور خوبصورت گھر ہوتا ہے یہ چیتہ دہر ہے اس کا گھر ہے جو بادشاہ ہو ماری چاہ چاہ ہوتا ہے بادشاہ ایک بہت بڑا انسان ہوتا ہے جس کے پاس ہر چیز ہوتی ہے مثلا لکھ سے بادشاہ ہوتا ہے اس بچی کے سوالات ختم ہونے والے نہیں ہیں دوما آپ کیوں خود کو تھکا رہی ہیں آؤ میری گود میں میں تمہیں اس کی کہانی سناتی ہوں اس محل میں تمام تر حسن و ذہبائی کے باوجود مہترم شہزادیوں اور ملکاؤں کے مبارکہ قدموں کی کمی پائی جاتی ہے خوش آم دیئے امید ہے کہ یہ ایام آپ سب کی طبیعت کے مطابعت کھول رہے ہیں آپ کا خانمی ابو مفلس میربان قصر کوفہ مختار گھر چھوڑنے کے معاملے میں حق بجانے پھر اس سے پورا حق تھا کہ ساری زندگی اس کا دل اور اس کی نظریں محل کی تانک میں تھی اچھا ہے سالوں سکتیاں جلنے کے بدلے میں یہ سب بہت اچھا ہے اگر مجھے پتا ہوتا کہ قصر کوفہ اتنا تلکش ہے تو میں مختار کو بہت کم عزیر دیتی یہ تو خوابوں کے محلوں کی طرح ہے یہ محل مختار کا تو نہیں ہے ناریا تو پھر کس کا ہے دمہ تمہارا بیٹا میرے نازدن شہار اس محل کا بادشاہ ہے پھر یقیناً تم اپنے آپ کو اس محل کی ملکہ سمجھ رہی ہوگی کیوں نہیں میں مختار کی بڑی بھیوی ہوں کیا ایسا نہیں ہے امرہ ٹھیک ہے تم اس محل کی ملکہ ہونا رہی ہے مگر ان خادموں کے سامنے یہ باتیں مت کرو مناسب نہیں ہے ایسی حرکتیں کر رہی ہیں کہ یہ لوگ سمجھیں کیونکہ ہم نے کبھی محل دیکھا ہی نہیں شیرین صاحبہ نیا گھر مبارک ہو کیا حیف نہیں کہ تم اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم رکھو بلکل خسروی محلوں کی طرح ہے اس کا حد سے زیادہ بڑا ہونا مجھے ڈراتا ہے شیری تمہیں ہمارے چھوٹے ہیدر کا واسطہ ہیدر ازاد مت کرو اور بہانے تراشی بھی مت کرو کوئی گناہ تو نہیں ہے کچھ دن ہم بھی محل میں رہنے کا لطف اٹھائیں خوب اگر محل میں رہنے کا لطف اٹھا کر اس ماحول کے عادی ہو جائیں اس کے بعد کیا کیا تم پھر میرا دل یہاں سے ہٹا پاؤگے میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ نہیں کوشش کرو کہ عادی نہ بنو خدا کرے کہ ہماری یہاں رہائی زیادہ تاویر نہ ہو جائیں برنہ اس ماحل کے پتھروں کی سختی میری کمر توڑ دیتی تم لوگ اندر جاؤ میں مختار کو دیکھ کر آتا ہوں ہمیں تو کسی طرح کا علم نہیں ہے علم ہونے کی ضرورت نہیں ہے بانو اس دروازے سے سیدھے اندر جاتے رہو مرکزی دروازے پر ابو مفلس نامی شخص دیکھے گا جو آپ روکو راستہ بتانے کے لیے منتظر ہے آؤ شیل یہ ایک کڑواں گھوٹ ہمیں پینا ہی پڑے تھا میں بھی تمہاری طرح آنے کے لیے راضی نہ تھی مگر تمہارے شوہر نے مجھے کانے کر دیا اپنی اکھرتی ہوئی طبیعت کا کیا کرو را ہیلا چلو بھی چند دنوں کی تو بات ہے ہزار دن نہیں ہو جائیں گے کتنی بڑے خوبصورت جگہ ہے کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی ہے یہ خواب نہیں حقیقت ہے مجھے یہ جگہ بہت پسند آئی اب ہم لوگ بھی یہاں رہیں گے مجھے یقین نہیں آ رہا کیا سب آگئے جی امیر کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا نہیں صرف ابراہیم کی زوجہ نہیں مان رہی تھی جب شیمر کا قصہ اسے سنایا تو راضی ہو گئی شیمر کا قصہ آپ کو خبر نہیں ملی گونسی خبر کیسا قصہ آپ کا شک ٹھیک تھا امیر مغرب کی آزان کے بعد شیمر نے آپ کی گھر پہ حملہ کیا اور جب گھر کو خالی پایا تو اپنا سارا غصہ بیچارے یتیم حلو پر اتار دیا اور اسے مار ڈالا بیچارہ حلو وہ خونخار جانور میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اس کا قیمہ بنا دوں گا مجھے پتا تھا کہ یہ بیری جیسے ہی کچھار کو شیر سے خالی دیکھیں گے فوراں پنجے دکھانا شروع کریں گے اب ان کے ساتھ بہت برا ہوگا موسیقی 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 مف کیجئے گا دممہ مجھے ان سب سے پہلے دست بوسی کے لئے حاضر ہونا چاہئے تھا قیام کے بعد سے ایک رات بھی پرسکون نیند کرنا میری حسرت بن کر رہ گئی اس قدر کام کاش تھے کہ ہاتھ پاؤں کٹ کر رہ گئیں خدا تمہیں مزید حوصلہ اور حمد دے میری بیٹھی میرے بیٹے ابراہیم کی کمی تو بہت محسوس ہوتی ہوگی مختار اور ابراہیم کی داستان چاند اور سورج کی طرح ہے اگر یہ دونوں نہ ہوں تو بالکل ہی اندھیرہ ہو جائے میں تو کوشش کرتی ہوں کہ آنکھیں بند کر کے ستارے گنتی رہوں کیا یہ ضروری ہے کہ خطرناک راتے آئیں تو ہی ہمیں دوسرے کو دیکھیں تم نے تو لفکہ چھوڑ دیا ہے کوفہ میں ناریا دھن سے بات نہیں کرتی اب میں کہاں آؤں تم سے ملنے حق بات کا جواب نہیں دیا جا سکتا کیسے ہو آج پھر تمہاری سوکن کے تیور بگڑے ہوئے ہیں خدا تمہیں صبر دے امراہ میں تو حیران ہوں تم ناریا کو کیسے چھیرتی ہو آگ مت لگاؤ لڑکی یہ لوگ کون ہے ابو مفلس یقینا سرکاری آلہ افسران کے حلقانہ ہوں خوب مگر یہاں کیا کر رہے ہیں جہاں تک آپ کا نوکر جانتا ہے ممکنہ شرنگیزی کا خطرہ ٹل جانے تک محل ہی میں رہیں کیسی شرنگیزی مطلب آپ نہیں جانتی صرف یہ نہیں کہ میں نہیں جانتی میں انسانوں کے فیرسٹ میں ہی نہیں ہوں تمام خبریں ہمیشہ ہی مجھے بدلیوی ملتی ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں امیر مختار کے تمام مخالفین آپس میں متحد ہو گئے اور وہ ان سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں ہاں میرے خودا امرا معاف کیجئے گا شری صاحبہ اترا امرا تمہیں یہ پتا تھا اور تم نے مجھے ذکر تک نہیں کیا میں نے کس سے اس کا ذکر نہیں کیا شاپاش یہ طریقہ نہیں ہوتا امرا تم نے پھر کوئی خیالی پلاو پکا لیا ہے ناریا کیا ہوا ہے ایسا تیپ آیا تھا کہ ہم کچھ نہیں چھپائیں گے میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا مگر تمہارا نہیں بتا کیا تمہیں ہی پتا نہیں تھا کہ ہمیں محل میں قید کر لیا جائے گا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ ہمیں اتنی ساری عورتوں کی بیچ میں رہنا ہوگا کیوں نہیں مجھے پتا تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا کیونکہ تم سننے کو تیار نہ تھی ملکائے آلیا محل کی درو دیوار میں تم اتنا کھو گئی تھی کہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی ہائی کتنی بدقسمت ہو تم ناریا محل میں آ کر بھس گئی خدا قبول کرے خدا قبول کرے جناب رفا مجھے مان نہیں پڑے گا کہ آج میں نے اپنی زندگی کی سب سے زیادہ خوش و خضو والی نماز پڑی ہے اس اچھائی کے لیے خدا تمہاری عمر دراز کرے آج رات ہمارا جمع ہونا کافروں کے قتل کے لیے ہے کاش تمہارے صاحب کا دوست کچھ پسیرت رکھتے اور مسلمانوں کے درمیان تفرق بازی نہ کرتے ہم میں تمہاری طرح نہیں سوچتا اے ابن زل جوشن جس دن سے میں نے یہ سنا ہے کہ تم شیعتین نے دشت کربلا میں فرزند رسول کے ساتھ کیا کیا ہے اس دن سے میری تم لوگوں کا خون بہانی کے دھو اور کوئی تمنا نہ تھی خدا معاف نہ کریں مختار کو کہ اس نے خون حسین کا انتقام چاہنے والوں کے ساتھ نائنصافی کی اور مجھ جیسے کو تم جیسوں کی صف میں کھڑا کر دیا خوب یہ تو میری بدقسمتی تھی کہ میری تمناہیں دل کی حسرت بن کر ہی رہ گئیں جنابِ رفا آپ دشمنوں کے لہچے میں کیوں بات کر رہے ہیں انسان خطا کا پتلا ہے شیطان کے فریب میں آ کر گڑے میں گر جاتا ہے ہم سم میدانِ کربلا میں اندھی اور بیرے ہو گئے تھے جو ہم گڑے میں گر گئے دروازہ توبہ اسی لیے تو کھلا ہوا ہے توبہ کا دروازہ انسان پر کھلا ہوا ہے نہ کہ شیطان پر گڑے مردے اکھارنے کے بجائے کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اپنے مشتر کا دشمن کی فکر کریں کیوں نہیں فیلحال مختار میرا اور تم لوگوں کا مشتر کا دشمن ہے تو پھر اچھی طرح سے کان کھول کر سن لیجئے میں صرف مختار سے دشمنی اور اس کے خلاف صرف اور صرف جہاد کرنے میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں بس میری دشمنی اہلِ بیت رسول کے قاتلوں کے خلاف تاک قیامت باقی رہے گی سن لیا تم نے تو پھر متحد ہو جائیں تاکہ مختار جیسی ایک آفت کو جرد سے کھاڑ پھیک سکیں ورنہ وہ ہم سب کے دین اور دنیا کو برباد کر ڈالے گا تو مجھے کیا کرنا چاہیے کیا مجھے قسم کھانی پڑے گی کہ میں مختار کی دشمنی پارک مصر اور سنجیدہ ہوں جنابِ رفائے آپ مختار کی زبان کے جادو سے خوب واقف ہیں مجھے ڈر ہے آپ اس کے جادوی پیغامات پر لڑکا آ جائیں اور بہتان چھوڑ جائیں جادوِ زبانِ مختار تم جیسے انوکھی زبان رکھنے والوں کے لئے خوفناک ہے میں اگر پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہ رکھتا تو میں ہرگز مختار کے سامنے دوبدو کھڑے ہو کر اس کے عقیدوں کی مخالفت نہ کرتا مجھے ایک شبہ تھا جسے میں زبان پر لا چکا تاکہ خدا نہ خواستہ تحمد اور غیبت کا گناہگار نہ ہو جاؤں ہم آجرات قشرِ کوفہ کا محاصرہ کر لیں گے آپ اور یمنی حضرات اسی مقام پر رکھ سکتے ہیں یہاں تک کہ ہماری خبر آپ لوگوں تک پہنچے خدا نے چاہا تو اگلے دو سے تین دنوں میں مختار کی بلا اس کے ساتھ ہی دھفن ہو جائے گی موسیقی موسیقی السلام علیکم والیکم السلام السلام علیکم والیکم السلام والیکم السلام السلام علیکم والیکم السلام خوش آمد خوش آمد والیکم السلام بہتر ہوگا کہ آپ لوگ متعلق ہو جائیں کہ آپ یہاں کیوں ہیں مخالفین قیام جن میں سے زیادہ تر واقعہ کربلا میں شریک تھے ہنگا مارائی کا ارادہ کر چکے ہیں اس بات کا مجھا اعتمال تھا کہ مخالفین جو کہ زیادہ تر کوفہ کے نیچ اور بگڑے ہوئے لوگ ہیں قیام کو چوٹ پہنچانے کے ارادے سے ان بہتروں کے اہل خانہ کو نشانہ بنائیں گے کہ جو قیام میں محصر ترین کردار ادا کرتے تھے اور ہیں یعنی آپ سب کے شوہر لہٰذا میں نے چاہا کہ آپ سب محل میں آ جائیں تاکہ دشمن کے نقصانات سے محفوظ رہیں اس طرح سے آپ سب کے شوہر بھی آپ کی جانب سے مطمئن رہیں گے دشمن کے شر دفعہ ہونے تک آپ سب دار الحکومت کے مہمان ہیں یہ محل ایک حسین ظاہر اور خطرناک باطن رکھتا ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ دھیان رکھئے گا کہ آپ لوگوں کے اخلاق اور کردار کو بدل نہ دیں وہانو عمرہ محل میں رہنے کے طور طریقوں اور آداب سے واقف ہیں یہ آپ سب کی مدد کر سکتی ہیں کہ آپ کو سکون انداز میں رہ سکیں خاموش مجھے کیا کرنا ہوگا مختار اسے اولے دین پوچھ رہی ہیں بیگن نہیں میں اپنی ذمہ داری جاننا چاہتی ظاہر ہے تمہاری ذمہ داری اندرونی معاملات کو سنبھالنا ہے مجھے رہنے گا مختار ناریا زیادہ حق رکھتی ہے تم سیازی بیان دے رہی ہو یہ کان تو میں اس لیے سوپ رہا ہوں کیونکہ تم اس کے لیے ناریا سے بہت بہتر ہو امہ جان میں شرمندہ ہوں آپ کو پھر وہاں ٹھائرنا پڑ رہا ہے جو آپ کا گھر نہیں ہے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے میرے بچے مجھے بھی بل آخر نا چاہتے ہوئے چند دنوں کے لیے قید خانے کا مزا چکھنے دو کتنی سچی تعویر ہے راہل آبان میں نے سنا کہ آپ آنے پر راضی نہ تھی حق پر آپ سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ محل میں رہنے پر رغبت نہ رکھتی ہو اگر دشمن کی خبیصانہ تنیت نہ ہوتی تو میں زور زبادستی نہ کرتا امیر میرا راضی نہ ہونا لوگوں کی باتوں کے ڈر سے تھا مجھے ڈر تھا کہ دشمن ہمارے محل میں رہنے کو فتنے کا بہانہ بنا لی مرحبا بے شک آپ جیسے بلند طبیعتوالی عورت ابراہیم جیسے ایک بڑے سردار کی ہمسری کے لائے لیں مرحبا ابو موفلس جی امیر مہمانوں کی اور کی رہائش گہوں میں پذیرائی کی جائے آپ لوگ چلیے تشریف لائیے شینی مانوں مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا تھا جی فرمائیے امیر اگر کبھی امہ سابت سے کوئی تکلیف دے بات سن لے تو اسے ماف کر دیجئے گا کہیں برا نہ مان جانا میں اور کیا انساروں سے اس کی زبان کے زخموں کے عادی ہو گئے آپ بے فکر ہے یہ امیر کوئی بھی امیر مختار کو میرے اور کیان کی دل سے نکالنے کی طاقت نہیں رکھتا اور پھر بانو عمرہ بھی تو ہیں ناریا کی زبان کی ترخیوں کو بانو عمرہ کی مٹھاس دھو ڈالے گی مرحبا بہت خوب یہ ہمارا چھوٹا کیان آخر کب اپنے بابا کی طرح بہت اور جوان بن کر جن لڑے گا غلام ہے آپ کا امیر خدا سلامت رکھے سے چلیے تمہیں اندر نہیں جانا ناریا نہیں مختار ناریا اس محل پر ایک بوجھ ہے میں مزید تقریف نہیں دوں گی میں اور میرے بچے اس محل سے اپنے گھر واپس چلے جائیں گے تم آخر اپنے چوبنے والے اخلاق سے کب دسبردار ہوگی ناریا زبردستی ہے مختار حکم کیوں چلا رہے ہو یہ محل بانو عمرہ کو مبارک ہو جس کا باپ ایک دن اس محل کا بادشاہ تھا بیوانی ہو تم اگر چاہو تو یہاں پر بھی اپنے گھر کی طرح حکومت کر سکتی ہو عمرہ تو صرف راستہ دکھانے والی ہے مجھے نہیں چاہیے مختار میں عورتوں کے کلشکر کے ساتھ ایک ہی چھت کی نیچے نہیں رہ سکتی میں اپنے گھر میں بہت پرسکر نہ ہوں گی کون سے اپنے گھر میں جب تک شمر زلجوشن زندہ ہے مختار کا گھر سراب ہی رہے گا رات کے پہلے پہر کو تمہارے گھر پر حملہ کیا گیا تمہارے گھر کو بھی مار دیا گیا تمہارے گھر میں گھر 거는 موسیقی 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 تو جلدی کمر خم کر لیتا نہیں شمر ترچیت ہوں گا کہ میں فی الحال اپنے مسجد کا پیش امام رفتوں نہ کہ میدان میں رفتوں آپ نے سنا جناب رفا تم بھی یمنیوں کے پیش امام رہ سکتے ہو مجھائے اس کے کہ میدان میں رہو جو بھی جہاد کے مال غنیمت کو پانا چاہتا ہے وہ دوبارہ بیعت کر لے موسیقی جناب امیر کسی سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کیوں کا جواب تو مجھے بھی نہیں معلوم اسماعیل یقیناً ان لمحات میں امیر کی خاموشی کی کوئی حکمت ہوگی کاش ابراہیم موسل کی طرف نہ جاتا اس سے کیا ہوتا ظاہر ہے کوفہ میں فوج ہونے کی وجہ سے مخالفین کو کسی شاندش کی جرات نہ ہوتی لیکن پھر یہ خطرہ ملوی کے نیچے چھپیوی آگ کی مانند ہوتا کہاں چلے کیان؟ امیر کی اس پہلی سے بھرپور خاموشی نے مجھے پاگل کر دیا ہے وہ بھی اس پرخوف اور پرخطر رات میں کاش مجھے پتا ہوتا کہ امیر کیا چاہتا ہے کاش قیام کے بعد سبسجسوں کی بیعت کو قبول نہ کر دیں تم دوسرے رفاہ بن گئے ہو کیان؟ استغفار کرو تم جانتے ہو کہ مجھے ابو اسحاق سے کتنی محبت ہے تم جانتے ہو کہ میرا سر بھی کار دیا جائے اس کی بیعت نہیں دوڑوں گا مگر اتنا تو حق دو کہ اس کی تمام تر تطبیروں کو آنکھ اور کاند بند کر کے نہ مانو ہم دونوں امیر کے غیر تو نہیں ہیں ہمیں یہ کیوں نہیں معلوم کی امیر اتنے سارے مخالفین کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں تم نے تمام تر مخالفین کو قریب سے دیکھا ہے ان کی تعداد تصور سے ماورہ ہے مجھے یقین نہیں آ رہا قطلب مقدار جال میں پھنس گیا ہے کبھی قبار جال میں پھنسنا بھی لہا ہونے کی تدبیر ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ تم ہر چیز سے باخبر ہونا یقین کرو مجھے کچھ زیادہ نہیں معلوم شیری صرف اتنا پتہ ہے کہ نہر کو پھلانگنے کے لیے پہلے تھوڑا پیچھے ہٹنا ہوتا ہے اس کے بعد ایک بڑی چھلانگ لگانے پڑتی ہے اس کے بعد ایک ماہ کوفید۔ چھلانگ چھلیں wear چھلانگ جال چھلانگ جال چھلانگ جال چھلانگ جال میرے خدا میرے خدا ناریا 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 بچوں تم لوگاں کے مچ جاؤ ایک طرف ہو جاؤ تم بچوں کو ایک طرف جمع کرو مجھے بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کیا کرنا ہے ناریا ناریا خدا تمہیں معاف نہ گھر مختار ہمیں محل میں اس لیے لے آیا تاکہ ہمیں زندہ دفت کر دے آئے خدا کتنا حسین نصیب ہے میرا کیا تقدیر ہے میری برسگون روح ناریا کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ باتیں مجھے زیادہ تکلیف دیتی ہیں کچھ نہیں ہوا انہیں آکر ہمارے سر کاٹ دینے چاہیے تاکہ تم لوگوں کو یقین آئے یہ دھیروں دھیر لشکر نہیں دیکھ رہی تم لوگ جو عداوت میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھی ہے اس محل میں ہمیں دفنائے بگر جان نہیں چھوڑنے والی ناریا ہم دونوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ دشمن کی ایک چک سے ڈر کے بے ہوش ہو جائیں کیا تم ان بچوں سے بھی چھوٹی ہو جن کی ماتے پر بل تک نہیں آیا میں بزدل ہوں چوہے سے بتر ہوں مکر تم لوگوں کتنا دنیا سے بیزار نہیں ہوں ابھی مجھے اپنی جان پیاری ہے ٹھیک ہے مجھے اس جہانم میں رہ کر جلنا نہیں ہے کیا یہ جرم ہے ناریا مختار کی خاموشی ایک جال ہے ایک جنگی تدبیر ہے وہ کسی بہانے سے اپنے چھپے ہوئے دشمنوں کو میدان میں لانا چاہتا ہے جو کہ اس نے کر لیا ذرا حوصلے سے کام لو یہ سب بہت جل ٹھیک ہو جائے گا واہ 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 کتنا سہانہ خواب ہے انہی تسلیوں میں رہو تم لوگ مختار تم سب کے دماغ چھبا چکا ہے میں اس سے اچھی طرح جانتی ہوں اس کے پیٹ میں ایک بھی سیدھی آنٹ نہیں ہے وہ ہم سب کو اپنے گرور کے آگے قربان کر دے گا ابھی دیکھنا عمرہ تم اسے اس لیے خوش میں لائی ہو کہ یہ فرزول قسم کی بکواس کرتی رہے اٹھو اپنے آپ کو دیکھو اتنی بڑی عورتیں شرم نہیں آتی اسے بچوں سے بھی زیادہ چھوٹی ہو گئی ہے تم بھی تو بہت سابرہ تھی دماغ کیوں تمہارا سبر بھی ختم ہو گیا میں موپر بولتی ہوں اس لیے بری ہوں تم لوگ سب ڈر چکی ہو مگر اپنی زبان پلانے سے گھپڑاتی ہو اسے حق ہے کہ وہ ڈرے دشمن زیادہ ہیں اور دوست بہت کم میں نہیں جانتی تھی کہ مختار کے اتنے سارے مخالفین ہوں گے یہ کوفہ ہے شیری کوفہ کے لوگ حاملہ عورتوں کی طرح پل پل طبیعت بدلتے ہیں آج رات مختار کے خلاف ہیں اور اب یہ دیکھنا ہے کہ کل کس کے گیت گاتے ہیں موسیقی 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 اوی شبس کہا ہو شیخ اپنے آپ کو ظاہر کرو ہم نے آپ اس میں کچھ وعد وعید کیے تھے شباس اس مارکے میں نہیں آیا اس نے اپنی مسجد کے پیشمام رہنے کو ترجیح دی ہے اس جہاد میں شامل نہیں ہوا کچھ کہنا چاہتے ہو تو میں سننے کے لیے تیار ہوں میں تجھ جیسے کتے سے ہم کرام ہو کر اپنے آپ کو ناپاگ نہیں کرنا چاہتا وہ بھی ایسے کتے سے جس کی سانس بھی نجس ہے اگر تجھ جیسے ہیوان کو کتے سے تشبیح دینا اس بفادار جانور پر ایک ظلم ہے تم تو کتے سے بھی کم تر ہو سنا اپنے بھائیو اس قضاب سقفی کی بتمیزی اور بے عدبی کو دیکھ لیا آپ لوگوں نے اس جابر اور غدار کا باطن بھی اس کی زبان کی طرح گندہ ہے خدا کی قسم اگر تم سب نے اس کا خون نہ بہایا تو یہ تم سب لوگوں کا خون بہا دے گا اے لوگوں بہت جلد تم سب جان جاؤ گے کہ حق کہاں اور باطل کہاں تم لوگ ایسے جانوروں کے دھوکے میں آگئے ہو جنہوں نے تمہارے نمی کی آل کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا جب تک محلت باقی ہے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں اور ان نیچ لوگوں کے جرم میں شریک مت ہوں اور اپنے خون کو ضائع نہ کریں خدا محمد کی قسم بہت جلد قاتلین اہلِ بہتِ پیمبر بہت دردناک عذاب کے ذریعے ہلاک ہوں گے کہاں چھپ رہے ہو جھوٹے لوگڑی صفت لوگ جب جان میں پھر جاتے ہیں تو اپنے ہاتھ پاؤں مارنا اور پنجے دکھانا شروع کر دیتے ہیں فیصلہ تلواروں پر چھوڑتے ہیں تاکہ پتا چل جائے کون حق پر ہے اور کون باطل پر جب تک سایہ آدھی لگڑی تک پہنچ جائے تمہارے پاس وقت ہے کہ تسلیم ہو جاؤ ورنہ منجنیق سے اس محل کو تم لوگوں کا قبرستان بنا دیں گے جھوٹ کیوں بولتے ہو شیم ہمارے پاس منجنیق تو نہیں ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا بن شاہم جب تک اس نزے کا سایہ آدھے تک کھجے گا منجنیق بھی آ جائے گی ابھی تک بعض دوستوں کو تمہاری فہم و فراست پر شک ہے شیم بہت جلد شک سے حیرت کو پہنچ جائیں گے فخر سے سر بلند کر دیا ہے تم نے واقعاں کوفے کی بادشاہ تو تمہیں ہی سیم دیتی ہے کیا سچ میں منجنیق بھی ہے حوصلہ رکھو بن عجاج حوصلہ رکھو تم مانتے ہو اس بات کو عبداللہ کس بات کو قیان تم نے سنا نہیں معلوم منجنیق کی بات کر رہا ہے یہ شخص کچھ بھی کر سکتا ہے ممکن ہے اس نے مجبور کر کے کوفے کے کارگروں سے منجنیق بنوالی ہو اس طرح تو قیام کا کام تمام ہو جائے گا کچھ تو گھر ہو فہا آخر ہمیں کب تک متاظر رہنا ہوگا کہ یہ لوگ جنگ کا نفارہ بجائیں مسلم کیا کروں مجھے کیا معلوم کوئی آواز اتھاؤ کچھ تو کرو آخر کب تک ہماری دور زل جوشن کے بیٹے کے ہاتھوں میں رہے گی کیا کہہ سکتا ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جنگ کے بارے میں اور کچھ نہیں آتا سوائے تلوار گھومانے کے پتہ نہیں زل جوشن کا بیٹا آخر کون سے نجاست کھاتا ہے یہ کیسی سے پہ سال آ رہی ہیں موسیقی امیر کی حالت بہت تاجب خیز ہے ایسا لگتا ہے یہ واقعی کسی جھال میں پھنس گئے ہیں شاید جنات کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں کسی کو کیا معلوم منجنیق منجنیق آ گئی منجنیق آ گئی موسیقی 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 شباش 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 موسیقی موسیقی پینات جاد یہ جن کی اولاد جو تم دیکھ رہے ہو بہت مہنگا پڑا ہے ہمیں تمہاری جان اس سارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کچھ پیسے دو تب تمہاری محبت پر یقین کروں گا کتنا نظرانہ دینا پڑے گا مجھے پچاس اوٹوں کی قیمت ادا کر دو پچاس اوٹ ایک رات میں تو یہ جن نہیں بن سکتا مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ بدتوں پہلے سے اس کام میں مگن ہو گئے تم اور تمہارے جاسوس کیسے یہ بات نہیں سمجھ سکے کیان ٹھیک ہے نہیں سمجھ پائے اب آپ کیا چاہتے ہیں کیا اپنے آپ کو فانسی دے دوں بھائیو یہ کون سا بحث مبائیسے کا وقت ہے اسماعیل تو ایسے بات کر رہا ہے جیسے میں نے جان بوش کر اپنی ذمہ داریوں میں گتا ہی کی ہے تم غلط مت سمجھ رہ کیان لیکن سوچو کیا اس بھالا کو ایک رات میں بنایا جا سکتا ہے میرے خیال میں یہ نہیں ہو سکتا یہ ناممکن ہے کیوں نہیں کیان ہو سکتا ہے سونے کے موجزے سے رات و رات پہاڑ کو ادھر سے ادھر کیا جا سکتا ہے کیان جاؤ قلعے کے برز خالی کے رات ہو دہا مجھے ان پتھروں میں سے ہر ایک کمس کنتس بان کا ہوگا یہ پتھر نہیں ہے زلزلہ آور بنا ہے اب تباہ برباد ہو جائیں گے منجدیک کے بارے میں کوئی سوچ بیجار نہیں کریں گے تمہیں کوئی تدبیر سوجی ہے کیا ایک تدبیر ہے ہم باری دھاگوں سے موٹی رسیاں بنا کر انہیں پتلی پتلی باری لکڑیوں پر بان سکتے ہیں اور انہیں پتلوں کے لیے سے دیرا بنا دیں رسیاں ان ضربات کی شرطت کو کم کر دیں گی اگر اتنا وقت ہو تو بہت اچھی تدبیر وقت ہے ہمارے پاس کیا عرب ہنگا مارائی کرنے والے اس محل کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں جتنا ہو سکے صبر کریں گی تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نفصان پچھا سکیں اے قادسیہ کے واقعے کے وارسوں اے کسرہ کے فاتحین تمہاری رگوں میں عرب خون جاری ہے جو کہ عجم خون سے برتر ہے عجم مجوسیوں نے تمہاری خون خار تلواروں سے ہول لاکھ سخم کھائے ہیں وہ لوگ تمہارے غلام بن چکے ہیں تمہارے نوکر بن گئے ہیں ایک چھوٹے نے عجموں کے کینے کو تمہارے خلاف اُبھار دیا تمہارے نوکر تم پر دلیر ہو گئے تو پھر یہی بہتر ہے کہ حق کا پرچم بلند کرو اور اپنے عربی دامن سے بدنامی کو صاف کر دو شک نہ کرو کہ خدا محمد تمہارا حامی ہے ہم لیکا وقتا گیا کیان دلدل کو تیار کرو کس فوج کے بلبوتے پر امیر ہم دشمن کے سامنے تقریباً ایک و مقابلہ دس ہیں اور پھر منجنیق جیسے دیو نے ہماری فوج پر کب کب ہی تاری کر دی ہے اور کوئی چارہ ایکار بھی تو نہیں کیان ہم قریب ہم پر منجنیق سے ہم نہ کر دیں گے ہمیں فوراً منجنیق پر پہنچ کر اسے بیقار کرنا ہوگا مجنیق کے وار روکے بھی جا سکتے ہیں امیر ہم جیت کر رہیں گے شک مت کیجئے یہ خدا کا وعدہ ہے دار دروازہ کھلو دیکھا یہ حسین جل دول والا سامن جہاں بھی میدان کو تنگ دیکھے سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہ مقابلہ کر سکی میں نہ بن زیاد ہوں اور نہ بن یچید اس سے ہرگز قید نہیں کروں گا پھر عمر کے بیٹے کی سفارش پر آزاد کرنا پڑے خدا کی قسم اس کے تسلیح ہوتے ہی اس کی گردھن اڑا دوں گا موسیقی 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 موسیقا جناب شیمر جناب شیمر جناب شیمر جناب شیمر جناب شیمر مالک اشتر کی بیٹے نے ہمیں گھیر لیا ہے مالک اشتر کے بیٹے کو موسیق میں ہونا چاہیے کوفہ میں نہیں موسیقا دیکھا دیکھا تم لوگوں نے کی تنہا نہیں خدا کی فوجیں آگئیں دیکھا شیمر یہ ایک جال تھا جسے ہم بے خبر تھے کاش تم نیزے کی سائے کو شرط نہ رکھتے خاموش بینشس خاموش ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا اور جنگ کو مزید پوشانا میدانوں تک لے کر جانا ہوگا کیان بین کامل ہم بھرپور اندار سے دشمن پر حملہ کریں گے اور قاتلان اہلِ بیعتِ رسول تک پہنچتے ہی انہیں قتل کر دیں گے اور جنگ کو مزید پھر جلو 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 امیر 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 بہت ضروری خبر لائے ہوں آپ کے لئے خبردار اگر مختار کے موجزات سنائے تو تمہارا موت دل دوں گا معافی چاہتا ہوں امیر مختار نے ہم سب کو دھگا دیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے غیبی لشکر کی مدد سے محل سے نکل کر زیل جوشن کے بیٹے کے دو ٹکڑے کر ڈالے ہوں اس نے تقریبا کچھ ایسا ہی کیا ہے اس نے تو بکو نا کیا ہو گیا ایسا مالک اشتر کا بیٹا موسل گیا ہی نہیں امیر اس نے مختار کے حکم پر مدائن میں پڑاو ڈالا تھا اور اب اس کے اشارے پر واپس کوفہ لوٹایا ہے اب اس نے اپنے انگرد لشکر کے ذریعے کوفے کو گھیر لیا ہے امیر شباس میرے بھائی ہمیں بچالو میرے بھائی کوئی ایسا ورد پڑو کی جس سے ساقفی جادو دکھا جادو ٹوٹ جائے کہا جا رہا ہے شباس حالات بہت قطع نہ آگئے ہیں اگر تم پیشی نہ ہٹو تو ہم مختار پر غلبہ پا سکتے ہیں فیلحال مختار پر غلبہ پانا ایک نام امکن عرضو ہے مختار سیاست کے میدان کا کھلاری ہے شمر نے ہماقت کی ہے اس کے خلاف طرفار اٹھا کر یقین کرو ہم کامیابی سے ایک قدم کے فاصلے پر تھے کاش شمر نے ذکرسائی کی شرط نہ رکھتا یہ ہوتی ہے جہال ارپناشس مختار کو پہانا چاہیے تھا جس سے وہ کوفے کو ہمارے لئے جہنم بنا سکے تم لوگوں کی ہنگام آرائی سے وہ کامیاب ہو گیا میری مانو تو کسی خچر کے کان اور دم کاٹ کر اس پر بیٹ جاؤ اور جلد سے جلد اپنے آپ کو بچ رہ پوچھا دوں تم کیا چاہتے ہو شبس مجھے بھی بتا دوں شاید میں بھی کھانے ہو جاؤں مجھے بھی کماتے ہیں سایب شباز بھاغنے ناپای زندہ یہ مرتا مجھے چاہیے موسیقی آخر بن حجاج کہاں ہے ممکنے بھی نجاج شباز کے ساتھ موقع دیکھتا ہی بھاگ گیا ہم ہمیں ان بیگرتوں کی خوشیدت دامن کو نہیں تھامنا چاہیے تھا تم کیا کروکے بن شہاہم ساہتا کچھ سے ہو سکا کروں گا ریموں کو چلانے سے ان کا راستہ روک سکتے ہی تاکہ یہ لوگ تھام جائے امیر 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 سائم جاؤ ان کے پچھکے جاستوں کو بند کر دو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں امیر امیر انہوں نے آج اس نے لگائی ہے تاکہ بھاگ سکے جاؤ جنابِ رفاہ جنابِ رفاہ جنابِ رفاہ جنابِ رفاہ ہم جال میں فس گئے ہیں کیا مطلب ہم دھوکے میں آگئے تھے مالکِ اشتر کا بیٹا واپس کوفہ پہنچ گیا ہے فسلوں کی کٹائی کرتا آگے بڑھتا جا رہا ہے انقریب وہ ہم تک پہنچنے والا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ چرچہ ہو گیا ہے کہ وہ فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کر کوفہ پہنچ گیا ہے حیرت ہے مجھے پتا تھا کہ یہ جھوٹا سخافی جادو گھر ہے مجھے شک نہیں کہ اس کا خون بہانہ بہت عجر و سواب رکھتا ہے اس نارے کا کوئی موت اور جواب ہونا چاہیے مجھے پتا تھا 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 موسیقی 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 رفارہ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی موسیقا سمجھا کو سبارو تو چھوڑا نہیں جیچا نہیں بھاگ گئے معلوم تھا کہ بھاگ جائیں گی بھاگ لگا ہی اس لی تھی کہ بھاگ سکے سارا کچھ میرا تھا مجھا کی پروا نہیں کرنی چاہیے مگر ہم نے تو پروا نہیں کی تھی پھر ہمیں کیا ملا میری ترقید اور تالرنت کے بھاگنے کا سبب بنی تم تو لگتا ہے آج اپنے آپ کو زخمی کر لوگ اس غم میں ارے بھاگ گئے تو کیا ہوا زیادہ دور نہیں گئوں گے اب کیا ہوا عمرہ تمام مخالفین بھاگ چکے ہیں کوفا قیام کی فوجوں کے تسلپ میں ہے خدا کا شکر ہے مجھے پتا تھا کہ خدا کی میرے بیٹے مختار پر خاص انعائتیں ہیں تم نے سنا ناریا کیا تم اب بھی مختار اور اس کی تدبیروں پر شک کرو گی مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا موسیقی 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 لعنت ہے مجھ میں رکھ پھلا کوئی نہیں جو کچھ چائل کو ٹوک دیتا ہے کہ یہاں کی ہے بچے تم شیر کی تم سے کیوں کھیل رہے ہو ہمیں موکتاز سے لڑا کر کیا بھی رہتی ہیں خدا کی لانت ہو تم پر شمر کہ تم نے ہمیں خاگ نشیق بنا دیا مو بند رکھو سب کسی کے بکواس نہ سنوں میں خاموش چلو چلو امیر امیر آپ سے کچھ عرض کرنا ہے امیر ہم سن رہے ہیں نیلاور میرا نام درہ میں طبیلہ بنی نہت سے ہوں ہم آپ کی فدائیں ہیں امیر کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ کی کچھ عرب ساتھی ہماری تحقیر کریں ہمیں یقین ہے کہ امیر مختار اپنی فوج کے تمام تر سپاہیوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں چاہے وہ عرب ہوں چاہے آجوں آپ کے عرب ساتھیوں میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو قیام کی مقدس عداف سے خیانت کر رہے ہیں سزا خیانتکار شریح حدود ہیں درہم بشتی ہے کہ ان کی خیانت ثابت ہو جائے کیا ہوا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ابن شیری کے نہدی نے چند مخالفین کے اسیروں کو آزاد کر دیا کیونکہ وہ سب اس کے قبیلے اور خاندان کے تھے میں ان رہا ہونے والوں کو بہت خوبی جانتا ہوں وہ سب کے سب کربلا کے مجرمین میں سے تھے میں نے ان کی روک دھام کرنا چاہی تو ابن شریق نے اپنے ہاتھ سے میرے سینے پر مکہ مارتا ہے وہ چلا کر کہا تم سے کیا تعلق ہے جم غلام کہیں کہ اس نے بہت برا کیا دیرہم تمام تل قیدیوں کو چاہے وہ مختار کے قبیلے اور خاندان کے ہی کیوں نہ ہوں زندان میں ڈالا جائے گا یہاں تک کیا دالت ان کا پیس نہ کرے صاحب جی امیر فیل فور اپنے آپ کو بن شریق تک پہنچاؤ اور کہو کہ جب تک وہ تمام آزاد کیے ہوئے عصیروں کو قید کر کے ہمارے حوالے نہ کر دے ہمارے سامنے نہ آئے جی امیر آو دیرہم مختار اے ہاتھیوں کو اٹھانے والے سردار کے بیٹے ہم نے ہنگامہ آرائی کی اور کمزور لوگوں کو حکیر چمار کیا ہماری یہ ہنگامہ آرائی سوائے غرور اور خطا کے اور کچھ نہ تھی ہم نے اپنے حریب کو زلیل اور حکیر جانا خدا کے وعدے سے غافل ہو گئے یہ بھول گئے تھے کہ خدا نے کمزور کو زمین کا وائرس قرار دیا ہے اب ہم اپنی چہالت کا اقرار کرتے ہیں اور جو موجزہ ہم نے دیکھا اسے قبول کرتے ہیں میں نے دوران جنگ کچھ فرشتوں کو دیکھا جو پر والے گھوڑوں پر سوار تھے اور ننگی تلوارے لیے مختار کے دشمنوں پر حملہ آور ہوئے اور انہیں بھگا دیا تو پھر اے جیت جانے والے قیدی کے ساتھ نرمی بڑھتو خدا رہا ہم پر نرمی بڑھتو اور ہماری توبہ قبول کر لو میں تمہارا نوکر ہوں اگر اس غلطی کو معاف کر دوں نام کیا ہے تمہارا شاعر حکیر ترین شخص سراکت اپنے مرادی سے بار کی ہوں جھوٹ نہائی دلرانہ اور شاعرانہ تھا مجھے یاد رہے گا معاف کیجئے گا میر اس کتار کا میں کیا کروں زندان بان تم ہو تم جانو بظاہر ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ان سب کو رکھنے کے لیے کافی بڑی جگہ درکار ہے میں ایسیرو کی اس فوج کو زندان کی کیس گوشے میں ٹھہرا ہوں یہ آپ کا مسئلہ ہے جناب زندان بان آپ کا مسئلہ بھی ہے میر کل سے یہ سب حکومت کیلئے بہت بڑا فعبال بن جائیں گے ان کی کھلائی پلائی اور حفاظت کے خرچے آسمان سے بات کرنے لگیں گے پریشان مت ہو زائدہ یہ سب زیادہ دن نہیں چلے گا انگریب ہر اس شخص کو چاہے وہ کسی بھی وجہ سے واقعے کربلا میں شریک تھا اس کا کساس کیا جائے گا باقی افراد بھی وعد وعید کے ساتھ آزاد کر دی جائیں گے ایک مسئلہ ہے امیر آپ تو خود اللہ میں دہر ہیں عبد الرحمن مجھے ڈر ہے کہ آپ کے مسئلے کا حل نہ دے پایا تو مختار آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے بات نہیں کرتے اور بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتے کم از کم میں تو پہلے سے زیادہ قائل ہو گیا ہوں آپ نے کربلا کے واقعے کے بعض موثر کرداروں کو مکتوب امان نامہ دیا ہے اس امان نامے کی وجہ سے وہ محفوظ ہے جیسے کہ عمر اصاد اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے جس نے آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی اور آپ کی بیعت بھی نہیں دوڑی زیادہ وقت نہیں گزرے گا عبد الرحمن اور عمر اصاد شرط کو جو عمر نامے میں لکھی گئی ہیں توڑ دے گا توڑ دے گا جوارڈ استطاع توڑ دے گا توڑ دے گا توڑ دے گا ڑ دے گا ڙڑ دے گا ڑ دے گا ڑ دے گا موسیقی